ارادے بچن کی ہیلک نیوز کو سننے کے بعد ریکہ جی ان کے گھر پہنچی لیکن اس کے بعد جو ہوا فانس اور میڈیا کے ساتھ کھولے آم یہ بات بچن پریوار کی طرف سے پیغام فانس کے لیے لے کر آئیں آپ کو مکمل ریکہ جی کا پیغام فانس کے لیے بچن پریوار کی طرف سے بتائیں گے مگر آگے برنس پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں امید جی کی اور ریکہ جی کی کنٹرو ورسیز تو آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنی ہوں گی لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو بھی ہیں اور ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے دوست ہیں کسی کا کوئی بھی برا وقت ہو تو امید جی ریکہ جی کے لیے سٹینڈ لیتی ہیں جبکہ امید جی کا برا وقت ہو تو ریکہ جی تو ان کے لیے ہمیشہ سٹینڈ ہی لیے ہوئے کھڑی رہتی ہیں کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ پرانے وقتوں میں اگر بہت ہی زیادہ گہرا پیار ہے تو وہ ریکہ اور آمید اتاب بچن کا تھا جبکہ ریکہ نے تو ابھی تک زندگی میں شادی تک نہیں کی بتاتا چنین آپ کو یہ پر ارادیا بچن کے بارے میں تو ان کی فیک ہیلتھ میوز جیسے پورے سوشن میڈیا پر وائرل ہے وہیں پر یہ بات جیسے ہی ریکہ جی نے سنی ان کے گھر پہنچی اور وہاں پر اس کے آنے کے بعد ریکہ جی کا کہنا تھا میڈیا سے میڈیا کو اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے کسی بھی جیتے جاگتے بلکل صحیح چھوٹی سی بچوی کے لیے آپ اتنا بڑا بیان صرف ٹی آر پیس کے لیے ویوز کے لیے فانس کے سامنے لکھ رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہیں یہ بات ہمیں کرنی چاہیے خیر ان ساری چیزوں میں بچن پریوار جتنا زیادہ ڈسٹرپ ہے ریکہ جی کا کہنا تھا کہ اس چیز کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے جس کی وجہ سے بچن پریوار کا بہت زیادہ دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ ہے کہ وہ رادہ بچن کو لندن میں یعنی کہ آپ راڈ شفٹ کریں گے اور وہیں پر سٹل کریں گے تاکہ وہ میڈیا کی نیوزز سے میڈیا کی لائم لائٹ سے دور رہیں جبکہ بچن پریوار میں امیتہ بچن اور جیا اپنی پوتی سے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس کے جدائی کی وجہ سے ابھی صحیح ان کی طبیعت ان کی علنس اور ان کی اداسی بڑھتی ہی جاری ہے ویورز آپ کی کیا فیلنگز ہیں ان ساری چیزوں میں میتہ بچن اور جیا بچن کیلئے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دیر سارا خیال رکھے گا